اسلام علیکم میرے نام اسدیس مرزا اور ابھی آپ لوگوں نے خبر دیکھی ہوگی کہ عمران ریاض خان جو ہے نام نحاد صحافی میں تو ان کو کبھی بھی صحافی نہیں کہتا گرفتار کر لیا اور میں اس فیصلے سے خوش نہیں ہوں اور میں اس چیز سے بلکل خوش نہیں ہوں اس کا ریزن ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں ترقیفتہ ممالکی وہاں کے ہونے والے انصاف کی اور ہم کہتے ہیں کہ ان ملکوں کے اندر بڑا انصاف ہے اور وہاں پر اور آپ کے دور سٹیپ کے اوپر آپ کو انصاف مل جاتا ہے اس لیے وہ ملک جو ہے وہ بہت ترقی کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر انصاف ہے عمران ریاض خان کو پہلے بھی گرفتار کیا اور اس کو غائب رکھا اس کا کوئی اتا پتا نہیں تھا اس کے بعد وہ سامنے آتا ہے اور ڈرامے بازی کرتا رہا اس کے بعد آنے کے بعد اور سمپتی حاصل کرتا رہا لوگوں کی کہ جیسے پتہ نہیں بڑا ظلم ہوتا رہا اس کے اوپر بولتا تھا لیکن اسے بولا نہیں جاتا تھا تو سب لوگوں نے کہا کہ یہ غلط ہوا ہم لوگوں نے بھی کہا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا یہ غلط ہوا میرا صرف ایک مطالبہ ہے کہ آپ لوگ جب عدالتیں موجود ہیں آپ کے پاس اس کے خلاف ثبوت موجود ہیں تو ایک بار جس طرح پوری دنیا کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں آپ اس کو جیل میں ڈالیں سزا دیں اس کو آپ اس کو دو سال چار سال پان سال کے لیے جیل میں ڈالیں ایک سزا دیں اس کو تاکہ جو باقی لوگ ہیں وہ بھی راہ راست کے اوپر آئے اب ایک صدیق جان ہے صدیق جان نے انتہائی سنگین ٹویٹس کی ہیں چیف جسٹس کے خلاف اور اس نے ہر موقع کے اوپر تمام تر اپنے مخالفین کو تھریڈ کیا اس نے اور جھوٹے ٹویٹس کر کے تھریڈ کرتا ہے اور اس کے جو فالوورڈز ہیں وہ اس کو سچ مانتے ہیں سچ اس لیے مانتے ہیں کہ وہ کھلی چھوٹ دی ہوئے ہیں آپ نے آپ چیزوں کو انصاف کے کٹہرے میں لے کر آئیں سزائیں دلوائیں ثبوت سامنے رکھیں اور پوری قوم کے سامنے ثبوت رکھیں جس طرح قاضی فائز لائف ٹرانسپیشن کے تحت جو ہے وہ ساری کاروائیاں دکھاتا ہے اس طرح آپ سارے ان کی کاروائیاں لائف دکھائیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے آج بھی اپنی ویلاگ کے اندر ان تمام در کیسز کا ذکر کرتا رہا نواز شریف اور مریم نواز کے بارے میں جو عدالتوں سے بری ہو چکے ہیں اچھا جب عدالتیں سزائیں دیتی ہیں تو یہ شخص کہتا ہے کہ دیکھیں عدالتوں نے سزائیں دی جب عدالتیں انہی کیسز سے بری کرتے ہیں تو پھر یہ بات نہیں کرتے اس کے اوپر آج عمران خان کو عدالتوں نے ہی چور ثابت کیا ہوا ہے اور ان کو سزائیں دیویں ہیں عمران ریاض خان مر جائے گا لیکن اس کو پر کبھی بات نہیں کرے گا اور صرف یہی کہے گا کہ عدالتیں جو ہے وہ نان صافی کر رہی ہیں عمران خان کے ساتھ یہ صحافی نہیں ہے یہ دوہرہ میار اختیار کیا ہوا ہیں لوگوں نے اور یہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے بیسکلی بٹھائے گئے ہیں اور ان کا جو ہے نا کوئی صد باپ کرنا ہے اور مکمل طور پر کرنا ہے میرے خیال سے یہ گستار کر دیں گے پھر چھوڑ دیں گے اس چیز سے باہر نکلیں نو مئی کے جو لوگ جنہوں نے نو مئی کیا ہے اس پاکستان کو پاکستان کی فاج کو بدنام کرنے کی کوشش کیے پھر اس پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کیے پاکستان کا بحال دیکھ لیں کیا کیا ہیں لوگوں نے تو آگ لگا دی انہوں نے آپ نے شہدہ کی جو ہے یادگاروں کو آگ لگائیں جن کا کوئی تعلق نہیں تھا کسی سیاست سے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا پاکستان کے کسی بھی میٹر کے ساتھ وہ شہید ہوئے اس وطن کے لیے شہید ہوئے انہوں نے اپنی جان دیئے اس وطن کو بچانے کے لیے جان دیئے بورڈرز کے اوپر شہید ہوئے ہیں وہ لوگ انہوں نے ان لوگوں کی یادگار ہوگا گئی ہمیں تو تغلیف اس چیز کی ہے ہمارا جو دل جلتا ہے یا ہم لوگ سڑتے ہیں اندر سے وہ تو اس چیز کے اوپر سڑتے ہیں کہ ایک جوان نے اپنی جان دے دی اس وطن کے لیے تاکہ میں آج یہاں بیٹھ کے ارام سے بیٹھ کے ایک ویلوگ ریکارڈ کر رہا ہوں اور مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کسی کا خوف نہیں ہے تو صرف ان جوانوں کی وجہ سے ہے نا جو لوگ شہید ہوئے ہیں اس وطن کی خاطر اس ملک میں ستر ہزار لاشے ہم لوگوں نے اٹھائی ہیں شہدہ کی لاشے ہم لوگوں نے اٹھائی ہیں ہر گھر سے جو ہے کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی مقام پہ خودکش دماکوں کے اندر جو ہے وہ شہید ہوتا رہا ہے آج لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہیں ہمارے جوانوں کی شہیدوں کی وجہ سے ہی یہ ملک آج محفوظ ہے نا تو اللہ کے فضل سے اگر ہمارے پاس یہ ملک ہے اس ملک کے اوپر اگر ایسے لوگ موجود ہیں جو آج بھی قربانیاں دیتے ہیں اس ملک کی حفاظت کے لیے ان کو جب آپ لوگ نشانہ بنائیں گے تو ہمارے دل نہیں چلیں گے اور پھر آپ ان لوگوں کی زمانتیں کرتے ہیں پشاور ہائی کورٹ تو میں وہ الفاظ نہیں استعمال کروں گا میں بہت دائرے میں رہ کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ جس طرح سے ان کو چھوٹ دے رہے ہیں آپ ان کو زمانتیں دے رہے ہیں تو یہ تماشا ختم ہونا چاہیے آپ سزائیں دیں جس نے جرم کے سزائیں دیں لنڈن کے اندر لنڈن میں جب فساد ہوئے تھے سڑکوں کے اوپر چوبیس گھنٹے دالتیں لگی تھی اور روڈ کے اوپر رات کے تین بچے بھی جس نے کوئی جرم کیا تھا اس کو سزا دے کے انہوں نے جیل میں ڈالا ہم یہاں پر مقدمات لڑتے پھر رہے ہیں ہم یہاں پہ ان کو ہیرو بناتے پھر رہے ہیں کوئی بڑی بڑی داڑیاں بڑا کے باہر آ رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم تو یہاں اس ملک کے ہیرو بن گے پکڑ کے جیلوں میں ڈالے سزائیں دیں کو چاچر پانچ سال کے لیے پانچ سال کے لیے عوام بھول جائے سزا ہوگی پانچ سال یہ کرنا ہوگا بس اتنا سا میں کہوں گا کہ یہ کرنا ہوگا یہ گرفتاریاں صدیق جان جیسے لوگ یا فلک جوید جس نے یہ ٹویٹ ٹویٹ کر کے پورے ملک میں آگ لگانے کی کوشش کی ان کے پیچھے کون لوگ ہیں ان لوگوں کو سخت سے سخت سزائے دیں تاکہ یہ اس ملک کے اندر جو نا مکمل طور پر آمن آسکے اور یہ فتریں کو جڑ سے ختم کرنے کی ضرورت ہے یہ اس فتریں کو آپ جتنا لڑکا کر رکھیں گے یہ اتنا ہمارے لیے جو نا خطرناک ہوگا آپ دنیا میں جس طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے دنیا نے اپنے آپ کو منوایا ہے ان چیزوں کی پریکٹس کر کے انہی پریکٹس کے اوپر آپ لوگوں کا عمل کرنا ہوگا یہ قوم ساتھ ہے آپ کے ایک ایک بچہ ایک ایک شخص آپ لوگوں کے ساتھ ہے جو انتشار پھلائے گا جو اس ملک میں فساد کرے گا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہو جو شخص پاکستان میں فساد پھلائے گا پاکستان کے قانون کو نہیں مانے گا پاکستان کے آئین کو نہیں مانے گا پاکستان میں جھوٹے الزامات لگائے گا لوگوں کی پگڑیاں اچھالے گا ان کو اٹھا کے آپ لوگ جیل میں ڈالیں بات اتنی سی ہے اس سے زیادہ اور کوئی بات ہے ہی نہیں ہم نے خود ان چیزوں کو سنگین بنایا ہے ان کو سنگین مت بنائیں پاکستان کو چلنے دیں اور پاکستان کے آئینوں قانون کے اوپر لوگوں کو عمل درامت کروائیں اگر نہیں کرواتے تو پھر ریاست کا کوئی مقام نہیں ہوتا بس یہ میں نے اتنا کہنا تھا کہ آپ لوگوں کو اس پہ ضرور عمل کرنا چاہیے بہت شکریہ